اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف علی آتف ویلاغز پر آپ کا سواگت ہے تو آپ نے ٹائٹل پاڑی لیا ہوگا کہ میری آج کی ویڈیو ان سلونٹس کے لیے ہے جو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیئی سے چائنہ ٹریول کرنے والے ہیں میں نے سوچھا یہ بہترین وقت ہے ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا کچھ لے کے آنا ہے اور کیا کچھ نہیں لے کے آنا جو کچھ اضافی سامان ہوگا آج آپ کا بھائی آپ کے بیگ سے نکلوا دے گا بشیک وہ پیک بھی ہوا پڑا ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ مگر اس سے پہلے میری کنیل کو سبسکرائب کر دیں آج کے ویلاغ میں آپ کے بھائی نے چیزوں کی جو لسٹ ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک تو وہ چیزیں جو آپ نے مست لے کہنی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارہ شاید ممکن نہیں ہوگا سٹارٹ میں دوسری لسٹ ہوگی اوپشنل وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ بچ رہی ہے تو آپ وہ چیزیں لے ہیں ورنہ ان کے بغیر بھی آپ کا گزارہ ہو جائے گا اور کاپی پینسل اٹھا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جو لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کو ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس وہ لسٹ ہے جو مست چیزیں آپ نے لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس لسٹ کو نام ہی مست کا دیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر یوں سمجھلیں فرض ہیں نمبر ایک پہ آتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس تو آپ کا کوئی ڈاکومنٹ پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے آپ یوں سمجھلیں کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے لئے اتنے امپورٹنٹ ہیں جیسے آپ کا پاسپورٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے سو یہ چیزیں تو آپ کچھ حال پہلے بھی پتا ہو گئے جس کو نہیں پتا تو وہ نوٹ کر لے کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس لے کے آنے ہیں نمبر دو کے اوپر آتا ہے آپ کا بینکنگ بینکنگ یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے میرے دوست بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ گلتی کی ہے کہ وہ اپنی انٹرنیشنل بینکنگ سرورس جائے وہ آن نہیں کر کے آئے مطلب جو بینکس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں انہوں نے ان کو لاغ ان نہیں کیا ہوا تھا یہاں آ کے ان کی یہ ایشوز بنے سو آپ نے اپنی جو انٹرنیشنل بینکنگ ہے اس کو لازمی آن کروا کے آنا ہے ان کی اپلیکیشنز لاغ ان کر کے موبائل میں لے کے آنی ہے نمبر تین کے اوپر آپ کے لئے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا سم کارڈ ساتھ تو لے کے آنا ہی آنا ہے مگر دو کام پہلے کرنا ہے آپ نے ایک تو آپ نے اس کو سب سے پہلے زونگ کے اوپر کروانا ہے یہاں پہ جیز کے یورپون کے ان سب کے سنگللز ہوتے ہیں وہ بہت کم آتے ہیں نمبر اوان آپ نے زونگ پہ کروانا ہے نمبر دو آپ نے اس کی انٹرنیشنل رومنگ آن کروا کے آنی ہے کیوں آپ کی جتنی بھی بینکنگ کی پاسروڈ وغیرہ ہوں گے یا آپ کے جی میل کے پاسروڈ وغیرہ ہوں گے وہ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر ہوں گے سو آپ نے یہاں پہ جب آئیں گے تو پاکستان والی سنگلل وغیرہ یہاں نہیں آئیں گے مگر جب آپ ان کی رومنگ وغیرہ آن کروا کے آئیں گے تو آپ کے لئے سہولت ہو جائے گی آپ نے کہیں بھی کسی اپلیکیشن میں لاغن کرنا ہو پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں یا کچھ کسی بھی چیز میں لاغن کرنا ہو تو آپ کے جو پاسروڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا آپ کو جو کوڈ وغیرہ آتا ہے موبائل سنگل کے اوپر وہ رسیب ہو سکے اگر آپ اس کی انٹرنیشن رومنگ آن نہیں کروا کہیں گے تو پھر آپ کو کوڈ وغیرہ رسیب نہیں ہوں گے نمبر چار کے اوپر آپ کے لئے ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے میڈیسن پاکستانی میڈیسن میڈیسن اب یہاں بھی ملتی ہے یہاں کون سا لوگ بیمار نہیں ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ کس سالٹ میں ہے کسی پاکستانی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا اور نمبر دو جو چائنا کا میڈیکل ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی میڈیسن پر اترہ خرچہ ہو جائے گا تو آپ در کے مارے ویسے ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان سے آپ نے جو میڈیسن لے کہنی ہے وہ آپ نے ایس پر یور نیڈ آپ کو پتا ہے آپ کو کون کون سی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے مگر کچھ ایک آپ کی یادہنی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو چھوٹی چیزیں سنی پلاسٹ یہ باز کا بڑی کام آتی ہے یہ چیزیں رکھ لینی ہے آپ نے الرجی کی ٹیبلٹس آپ نے ساتھ رکھ لینی ہے سٹومکس کے ایشو کے لیے آپ نے اپنی ساتھ ٹیبلٹس رکھ لینی ہے سردد کے لیے اور بخار کے لیے اور نز جو بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ جو نارمل میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ ڈاکٹر کی پرسکیپشن کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب ہر بندہ تو پاکستان میں ڈاکٹر ہے مجھے ہلکا سا بخار ہو رہا ہے میں نے پیناڈال کھالی اس طرح والا انزام تو اس طرح کی میڈیسن ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے اور جنہوں نے بائی روڈ ٹیبل کرنا ہے بہتر ہے کہ وہ آپ نے ساتھ ڈاکٹر کی پرسکیپشن بھی ساتھ لکھوا کے لے کے آنے کہ ہم یہ می� میڈیسن لے کے جا رہے ہیں ورنہ وہ آپ کو میڈیسن شاید نہ لے کے آنے دیں اچھا مست لسٹ میں ہمارے پاس پانچے نمبر پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کرنسی آپ نے پاکستانی ایک روپیہ بھی چینہ میں نہیں لے کے آنا کیوں وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا سو آپ نے جب اگر بائی روڈ آ رہے ہیں تو بارڈر پر ورنہ آپ نے جہاں سے بھی پیسے کنورٹ کروانے ہوں آپ نے آر ایم بی میں لے کے آنے ہیں اور میری اس جیسے یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ٹکٹس بغی کروائے ہوں گے ان کے علاوہ آپ کے پاس ایک ہزار آر ایم بی سے زیادہ کیش نہیں ہونا چاہیے پاکستانی آپ نے بینک میں رکھوا کے آئیں یہاں پہ آئیں آپ کا جب ایپے اکاؤنٹ بغیرہ بن جائے گا جب اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہوں گے تو یہاں پہ لڑکی ہوتے ہیں آپ ان کے پاکستانی اکاؤنٹ پر پیسے ٹرانسفر کریں گے وہ آپ کو یہاں سے آر ایم بی دے دیں گے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے چھتے نمبر پہ جو لوگ مس ایر میٹ اس طرح لے کے آئیں گے کہ انہوں نے اپنے بیک کے اندر اس کو بچھا لینا ہے اور اگر وہ پوچھیں تو آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ جسٹ ایک میٹ ہے کمرے کی سجاوٹ کے لیے کیونکہ وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں آنے دیتے جو بائی ایر آ رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر جو بائی روڈ آ رہے ہیں وہ ایک چیز اور دھیان کریں کہ قرآن پاک ساتھ بلکل لے کے نہیں آنا کیونکہ ان کو نہیں پتا یہ کتنی مقدس کتاب ہے اگر آپ اس کو بتائیں گے یہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اٹھا کے ڈسٹ پر میں ڈال دیں گے اچھا پاکستانی سب سے زیادہ اس بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ڈریسنگ کے لیے کیا کیا جائے تو ہمارے کے پاس ساتھے نمبر پہ جو لسٹ میں ہے وہ ہے ڈریسنگ تو ڈریسنگ میں آپ نے کچھ چیزیں جو ہوں گی وہ لے کے آنے ہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں لے کے آنے ہیں آپ کے پاس میکسیمم دو یا تین پاکستانی سوٹ ہونے چاہیے اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں پہ ج اس کے علاوہ آپ کی ڈریسنگ میں آپ کے پاس جو آپ کا کلچرل شوز ہوگا بشک سینڈل ہو جس کو ہم کھڑی بولتے ہیں اس طرح کا والا نظام ہو ایک میکسیمم اگر آپ نے لے کے آنے ہے تو اور آپ کے پاس یہاں پہ جو جوگرز ہیں وہ بہت ضبط اس ملتے ہیں اگر آپ پاکستان سے نئے جوگرز بائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو رکمنٹ کروں گا پلیز نئے نہیں لے کے آنے ہیں صرف وہی لے کے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں باقی یہاں سے آ کے لیں ہاں اگر آپ کے پاس سے یوز میں کوئی دو تین ٹراؤزر ہیں تو وہ ٹراؤزر بگرر لے ہیں ٹی شٹس بگرر لے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ لے کے نہ آئیں نیا کچھ بائی نہ کریں اور ڈریسنگ میں میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جو ایک یا دو جیکٹس آپ پاکستان میں یوز کر رہے ہیں سردیوں کے لئے وہی آپ ساتھ لے ہیں نئی بشک نہ لے کے آئیں کیونکہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے سپٹمبر کے لاس تک آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے سپٹمبر کے مد تک تو یہاں یہاں پہ جو میرا ایریا ہے نارزن ایریا وہاں پہ تقریباً پندرہ اکتوبر کے بعد سخت سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے اکتوبر کے مہینے میں اور جو آپ کو پہلا سٹائپڈ ملتا ہے وہ غالباً سپٹمبر اکتوبر اور نومبر کے لاسٹ میں جا کے ملتا ہے یا دسمبر کے سٹارٹ میں تو آپ کے لئے پاس شاید اتنے پیسے نہ ہوں کہ آپ یہاں پہ نئی جیکٹس بائی کر سکیں ایک دو جو یوز میں آپ کے پاس جیکٹسوں کی سردی کے لئے آپ نے وہ بھی اپنے ساتھ رکھ ل مست لسٹ میں ہمارے پاس آٹھوے نمبر پہ ہیں جی مسالہ جات اچھا مسالے آپ کو یہاں سے سارے کے سارے مل جائیں گے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ کیری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پہلے تین مہینے کے لئے سٹائپڈ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملتا اور پھر جب یہاں پہ آگے آپ کچھ بائی کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو چالی سے ملٹپلائے کرتے ہو پھر آپ کو لگتا ہے یار یہ بہت چیز مہنگی مل رہی ہے پاکسار میں دو سکی تھی یہاں چار سکی مل ر پہلے جو دو تین مہینے وہ گزارنے کے لئے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ نے ساتھ کچھ مسالے وغیرہ جو ہیں وہ لے ہیں اور مسالوں میں آپ نے کیا لے کرنا ہے آپ کو برینی مسالہ لازمی لے کریں پلاو مسالہ لے کریں کورمہ مسالہ لے کریں لازمی یہ تین مسالے آپ لازمی لے کریں باقی آپ کو گرم مسالہ کالی مرچ اس طرح کے کوئی بھی گرم مسالے والے آئٹم ہے وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں یہاں بہت سستی ہیں دار چی نہیں میں نے پانچ رپے کی منگوئی دن کی مکتر نے میں اتنی پہلی ہے چھ مہینےے اک arrogant نے وہاں گیا مجھ سے ختم نہیں ہے کالی مرچ بھی بہت سستی ہے اگر پاکستان کے شرس ہے وہ prizes تو آپ نے یہ چیزیں پاکستان سے نہیں لے کر خانی کوئی آپ اس سے آپ نے چینلی نہیں اٹھانی کوئی آپ اس سے نمک ہمیں اٹھانا اس طرح کے کوئی چیزیں آپ نے نہیں لے کے آنی ہاں مسالہ جات سے آپ نے میرم سوئیڈش ہے اس کی شرس کی کچیزیں آپ نے ساتھ رکھ لیں اگر آپ لوگ کھاتے ہیں وہ آپ بازو کار یہاں سے نہیں ملتا کھیر مکس آپ نے بنانی ہو وہ چیزیں یا جو سوہیاں ہوتنی ہیں اس طرح اس طرح کی چیزیں یہاں سے کم ملتی ہیں تو کوشش کریں جو سویٹ والے آئیٹم ہیں وہ بیشاک اپنے ساتھ آپ کچھ رکھ لیں اضافی رکھ لیں بیشاک اپنے ساتھ وہ اچھا مست لسٹ میں ہمارے پاس نام نمبر پہتی ہے جی ہائیجین میں سپیشلی میل حضراء کی بات کروں گا کہ آپ جو شیو کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس ٹریمر ہوگا وہ آپ لے کے آئیں کہ پہلے دو تین ہی مینے میں اگر آپ بائی کرنے لگ جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو ایکسپینسف بڑھیں گی تو جو یوز میں آپ کے پاس مشینوں وہ لے آئیں آپ اپنے ساتھ کچھ ریزز وغیرہ لے آئیں اگر آپ بلیڈیوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بلیڈز وغیرہ لے آئیں یہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں مگر تھوڑی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں فی میلز کے ہائیجین کے لئے میں رکمن نہیں کروں گا کچھ بھی وہاں سے لے کے آئیں آپ یوں کر لیں کہ پہلے فرس ٹو منس کے لیے ایک منت کے لیے آپ اپنے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں ورنہ فی میلز کے جو ہائیجین سکیٹ ہوتی ہیں وہ یہاں سے بڑی ایزی نہیں مل جاتی ہیں اچھا مشلس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ پرفیوم لازمی لے کے آنا ہے جو آپ جس برینڈ کا بھی استعمال کرتے ہوں گے چائنا سے آپ کو پرفیوم نہیں ملے گا اگر چائنا سے آپ کو پرفیوم ملے گا بھی تو وہ صرف برینڈ کی ملیں گا گوچی کا ملے گا شنیل کا مل جائے گا اس طرح کی جنگوار وہ بہت ایکسپینسر ہوتے ہیں دو دو ہزار آر ام بی کے ہوگی ہوتے ہیں وہ سو آپ نے جو لے کے آنا ہے جو اول لائک آپ جے ڈاڈ کا استعمال کرتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا تو وہ آپ نے اپنے ساتھ ایک دو لازمی میں تو رکمنٹ کروں گا آپ نے دو لے کے آنا ہے بٹ کوشش کرنی ہے کہ وہ ہنڈرڈ ایمل سے چھوٹی بوٹل ہو بالخصوص جو لوگ بائی روڈ ٹریول کر رہے ہوں گے وہ ہنڈرڈ ایمل سے چھوٹی لیکوڈ کی بوٹل لے کے ہیں ہنڈرڈ ایمل سے زیادہ آپ کو اللہ نہیں ہوگا اب ہمارے پاس ٹائم ہو رہا ہے اپشنل لسٹ سٹارٹ کرنے کا یہ اپشنل لسٹ وہ ہے اگر آپ اس میں سے کچھ نہ بھی لے کے آئیں گے تو آپ کا گزارہ ہو جائے گا مگر اس میں سے کچھ چیزیں ہوں گی جو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا سو آپ پلیز ایک مطبع لسٹ سن لیں کہ میں کیا کیا چیزیں کہہ رہا ہوں تو سو اپشنل چیز میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ سندھ سے آ رہے ہیں تو آپ کی سندھی اجرک اگر آپ بلوچستان سے آ رہے ہیں تو آپ کی بلوچی شال کوئی بھی چیز جو آپ کے کلچر کو ریپیزنٹ کرتی ہو پاکستان یا انڈیا کے اندر جو آپ کا سپیسیفک کلچر ہے وہ ایک دو چیزیں لازمی لے کے ہیں وہ کیوں لے کے ہیں ایک اپنے لیے لے کے ہیں ایک اپنے پروفیسر کے لے کے ہیں یہاں پہ جب آپ آئیں گے جب آپ کی پروفیسر سے پہلی میٹنگ ہوگی یہ بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مزے کے انسان ہیں آپ جب ان کو جا کے پہلی ملاقات کرو گے جب آپ ان کو کچھ گفت دو گے یہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پروفیسر کو پہلی مدبہ ملنے کے لے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ ریٹرنر میں گفت دیتا ہے آپشنل چیز میں ہمارے پاس دوسرے نمبر کا آئیٹم ہے وہ ہے دیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کھانے پینے والی چیزوں میں سے بجائے اس کے کہ میں آپ کو کچھ اور چیزیں ریکمنٹ کرتا ہوں اور آپ اتنے بھاری بھاری اپنے سوٹ اپنے ساتھ لے کے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ اپنا بیک بھرنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ دیسی آئٹمز لے ہیں لائک دیسی گھی لے ہیں ایک کے جی اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو یہاں سے نہیں ملتا یہاں سے آپ کو مکھر مل جائے گا مگر دیسی گھی نہیں ملے گا ساتھ میں اگر آپ کو پسند ہو آپ شہد لے ہیں یہاں سے شہد نہیں ملتا یہاں صرف فیکٹری والا شہد ملتا ہے اگر وہ خالص جس کو کہتے ہیں مکھی سے پیدا ہوا شہد وہ مجھے نہیں ملا میرے علاقے میں تو نہیں ملا میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے ہیں یا اپنے علاقے کی کچھ سوغات لے ہیں یا کچھ وہ چیزیں جو سردیوں میں ہمیں ہماری والدہ محترمہ بنا کے دیتی ہیں ہم وہ کیا پنجابی لوگ ہم جو پینیا کھلتے ہیں اور اس طرح کوئی یہ چیزیں لے ہیں سردی آئیں گی تو پھر آپ کو اپنی امی کی بہت یاد آئے گی بجائے اس کے کہ آپ ڈریسنگ جوتے اتنے بھر کے لاد کرے کے آئیں یہ چیزیں اپنے ساتھ لے ہیں آپشنل لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر کی چیز ہے وہ ہے فود آئٹمز اچھا آپ نے بہت سارے بھی لوگرس کو دیکھا ہوگا وہ آپ کو لمبی لسٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پلیس جی پانچ سات کلو چاول لازمی لے کے آنے ہیں آپ نے کوئی دو دو چاچا کلو دالنے لازمی لے کے آنے ہیں سب جھوٹ ہے یہاں پہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کا چاول ملتا ہے بس فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا مہنگا ہے کتنا سا مہنگا ہے فورٹی فائیو آر ایم بی کا آپ کو شاید دھائی کیجی چاول مل جائے گا سیلا بس ماتی گا میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا آپ نے کہاں سے بھائی کرنا ہے یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے تھاؤ باؤ اتنی زبادہ سا اپلیکیشن ہے آپ کو ہر چیز ملے گی وہاں سے ہر چیز ٹھیک ہے سو آپ نے چاول میں بالکل رکمنٹ نہیں کروں گا ہاں آپ اپنے پہلے ایک دو مہینوں کے لیے اگر آپ اپنے ساتھ لے کے آنا چاہ بھی رہے ہیں تو آپ ایک کے جی دو کے جی لے ہیں ساتھ اگر آپ کو زیادہ شوک ہے اپنے ساتھ وزن کیری کرنے کا سو میں رکمنٹ نہیں کروں گا دو کے جی چاول لے کے آنگے آپ کتنا سا کھا لیں گے آپ کا رومیٹ ہوگا اگر آپ ہوں گے میکسیمم ایک مہینہ کھا لیں گے اس کے بعد آپ نے تھاؤ باؤ سارڈر کرنے ہے سو بہتر ہے کہ آپ لے کے نہ آئیں ڈالیں چنے کی ڈال چنے سفید چنے کالے چنے مسور کی ڈال مونک کی ڈال تھاؤ باؤ پہ ہر چیز ملتی ہے اور بہترین کوالٹی کی ملتی ہے کیوں یہاں پہ وہ ایکسپورٹ آگئے ہوتی ہے تو پاکستان کے نسبت انڈیا کے نسبت آپ کو زیادہ اچھی کوالٹی کی ملے گی سو میں بالکل رکمنٹ نہیں کروں گا آپ اپنے ساتھ چاولٹا کے لے کے آئیں آپ اپنے ساتھ دالیں لے کے آئیں یہ وہ چیزیں لے گئے ہیں مجھے بھی دوستوں نے رکمنٹ کی تھی بھائی یہ یہ لیں میں بھی لے کے آئے تھا لیکن فائدہ نہیں ہے آپ نے یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں لے کے آنا ساتھ ہاں ڈرائی فروٹس میں آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ ایک خجور نہیں ملتی اچھی کوالٹی کی خجور نہیں ملتی اگر آپ اپنے ساتھ خجور لے کے آنا چاہتے ہیں تو بہر لازمی لیں آگے سردیاں آ رہی ہیں پھر رمضان و مبارک بھی آئے گا اس کے علاوہ بادام چائنا میں اچھی کوالٹی کا بادام نہیں ملتا اگر وہ ملے گا تو وہ امپورٹڈ ہوگا اور وہ بہت ایکسپنسف ہوگا یہاں سے مل جاتا ہے مگر اس میں ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے یہ چیزیں ہیں وہ لیں اکھروٹ بلکل لے کے نہیں یہاں پہ اکھروٹ اتنا سستہ ہے کہ آپ دس آرمی کا لینے گا آپ کا دو مہینے گزر جائیں گے اپشن لسٹ میں ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے وہ ہے کچھنس سے ریلیٹڈ آئٹمز آپ نے کیا کیا چیزیں لے کے آنے ہیں برتن مگر آپ نے کون کون سے لے کے آنے کون کون سے نہیں لے کے آنے تو آپ کو کچھ بھی لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میکسیمم دو چمچ لے لیں دو سپونز اپنے ساتھ لے لیں دو پلیٹس لے لیں تاکہ آپ کو آتے ہی یہاں سے فوراں بائی نہ کرنی پڑے بس اگر آپ لے کے آنے چاہتے ہیں تو میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ آپ کی یاد دینے کے لیے ورنہ میرے نزدیک آپ کو لے کے آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پکانے کے لیے بلخصوص کوئی بھی فرائی پین اس طرح کی چیز بلکل نہ لے کے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہاؤسٹلز کے اندر آگ جلانے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو جو کچھ بنانا پڑے گا وہ الیکٹرک چولے کے اوپر بنانا پڑے گا اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ 90% جو آئیٹمز ہوتے ہیں کیچن سے لیٹڈ وہ الیکٹرک سٹوپ کے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں آپشنل لسٹ میں ہمارے پاس جو نیکسٹ آئیٹم ہے وہ ہے سکن کیئر کی پروڈکٹس آپ اگر اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایک قدرد لوشن وغیرہ لیں ورنہ جو اس وقت موسم چائنا کا اس میں لوشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بشک آپ ایک دو اپنے ساتھ لیں وہ یہاں سے مل جاتے ہیں بہت اعلیٰ قوالیٹی کی ملتے ہیں مگر تھوڑے سے وہ ایکسپنسف ہوتے ہیں اچھا آپشنل لسٹ میں ہمارے پاس جو نیکسٹ آئیٹم ہے شاید وہ لسٹ میں آخری آئٹم بھی ہے آپ نے چائے سے ریلیٹڈ کچھ سمال لے کے آنا ہو تینک گاڈ میں چائے نہیں پیتا آپ لوگ اگر پیتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ساتھ جس کو پتی بولتے ہیں کوئی وائٹل کی پیتا ہے کوئی لپٹن کی پیتا ہے یہاں سے مل جاتی ہیں بہت وہ کافی کافی ایکسپنسف ہوتی ہیں سو آپ نے ساتھ آپ کو وہ لیں ساتھ میں جو گرین ٹی ہوتی ہے میں نے اس دن سچ کیا تھا بہت سے کیونکہ میں گرین ٹی استعمال کرتا ہوں تو گرین ٹی کا جو ایک ہوتا ہے ٹی بیگ وہ آپ کو راؤنڈ اپ آؤٹ کوئی ایک آرم بھی کپڑتا ہے تو وہ کافی مہنگی ملتی ہے کہ ان کی اپنی گرین ٹی بول ساری ہوتی ہے تو آپ مزا نہ کریں تو اگر آپ اپنے ساتھ پتی لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لیں گرین ٹی لے کے آنا چاہتے ہیں وہ لیں ہاں آپ اپنے ساتھ اگر جو خوش کے دودھ ہوتا ہے وہ بھی اگر لے کے آنا چاہیں تو لیں ورنہ یہ چیزیں کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے بغیر یہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے یا آپ کے یہاں پر ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا اور یہ جو چیزیں میں نے کہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بغیر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کس چیز کی ہاں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیزیں ہیں میں انسانوں نے بھول سکتا ہوں تو وہ آپ اس ویسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں گے ان دوستوں کے ساتھ جو چائنا آنا چاہ رہے ہیں ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو بلوگ کے ساتھ ہاں مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ اگر آپ لوگ بائی روڈ آنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو مکمل گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ نے کون سی بس سروس لینی ہے جو آپ کو سستی پڑ جائے آپ نے پینٹیس چاریس ہزار والی بس سروس نہیں لینی ہے میں اس کو بدلے میں آپ کو دس بارہ ہزار والی بتا سکتا ہوں سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بلوگ بناوں اس کے اوپر کہ بائی روڈ آپ نے کیسے ٹریول کرنا ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتا دیئے گا میں اس کو ایک کمپلیٹ تفصیل سے بلوگ بنا دوں گا ملتے ہیں اگر بلوگ میں تب تک بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ